اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا کہا یا رسول اللہ آقلوہا واتوکلو او اتلقوہا واتوکلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو باندوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں تو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقلہا واتوکل اسے باندو اور اللہ پہ بھروسہ کروں اس کا سوال کیا ہے سمجھئے اس کا سوال کیا ہے اونٹ ہے باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کروں اللہ یہ بچانے والا بچانے والا کون ہے تو رس بان کیوں رہے ہو رسی پہ بھروسہ ہے اللہ پہ بھروسہ ہے ان کا سوال بہت تو دا پوائنٹ ہے امام تبرانی نے حدیث کو جمع کیا ہے سہیل جامعہ میں تحقیق ہے کہ اونٹ کو باندھو اور بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منحج طریقے کا بتا دیا کہ اونٹ کو باندھو لیکن بھروسہ کس پر اللہ پہ کروں بھروسہ نہیں کہ میں نے تو ایسا باندھا ہے بھاگے گا ہی نہیں مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے آپ پر نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا اللہ پہ چھوڑ کر پھر کچھ لوگ ہیں میرا اونٹ تو بہت تیسا ہے پالتو اونٹ ہے بھاگے گا ہی نہیں مجھے پورا بھروسہ ہے میرے اونٹ پر بھروسہ اللہ پر ہے انشاءاللہ نہیں بھاگے گا میں نے باندھا ایسا ہے رسی پر پورا بھروسہ ہے مجھے لیکن بھروسہ کس پر ہے اصل بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میری بھائیوں ایک یہ حدیث سے دیکھا ہم نے ایک اور حدیث ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نہ تداوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ دوا لیں شفا دینے اللہ کونے تو دوا کیوں لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفا بھی بنایا تو دوا لو منحج ہمیں سکھایا توقل کیسے کرنا ہے سنان ترمیدی میں سیسنہ سے حدیث ہے اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے گھر سے نکلتے ہیں صبح تو خالی پیٹ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھراوا ہوتا ہے یعنی کیا کرتے ہیں پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں ان کی تیوننگ کی ہوئی ہے تیوننگ ذریعے بھی اختیار کرتے ہیں صبح نکل رہے ہیں برکت کے وقت پر صبح باہر نکل رہے ہیں شام میں واپس آ رہے ہیں